تو آج کی میری کریمی چیزی کٹیٹ بہت ہی کھانے میں ٹیسٹی یمی ہے اور یہ چیز جو ہے میرے گھر پہ بنایا تھا اور اس چیز کو میں نے اس آلو کے اندر سٹف کیا ہے تو میری ویڈیو آخری تک ضرور دیکھیں کہ میں نے اسے کیسے بنایا اور اسے کیسے سٹف کیا ہے تو ویلکم بیک ٹو مائی چینلنز کوک انگریز سواتی تو میں نے اس طرح سے آلو لے لیے ہیں اور آلو کو میں اسے میش کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے میں یہ کریم دکھا دیتی ہوں جو یہ کریم ہے میرے گھر پہ بنایا ہے نائس میں نائس میں دیفائنٹ دیلتا کریم چیز میں اور میں نے اسی ملائی اور آلو سے بنایا ہے تو اب میں آلو کو گریٹ کر لی رہی ہوں یا تو آلو آپ کے اچھے سوفٹ ہو تو اسے میش بھی کر سکتے ہیں تو آلو کو میں نے گریٹ کرنے کے بعد ہاں سے ہلکے سے میش کر دیا ہے اب میں اس میں کچھ مسالے ایٹ کر لی رہی ہوں جیسے ادھرک مرشے کا پیسٹ سالٹ ڈال دیا ہے جیڑا پورڈر ڈال دیا ہے تھوڑے سی ریٹ چھلی پورڈر ڈال دیا ہے اب میں اس میں دھنیا پورڈر ایٹ کر دے رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے تھوڑے سے امچھر پورڈر ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑے سے گرم مسالے ایٹ کر دیا ہے اور اب میں اس میں تھوڑے سے چھوپ کے ہوئے دھنیا کے پتی ڈال دیا ہے اور یہ سب کو میں اچھے طرح سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد میں اس کے لئے ایک سلری بنا لے رہی ہوں جو کہ میں نے دو چھمت شاول کے آٹے لے لیے ہیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس میں کوئی لمز نہ رہے تو اس سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایک سلری بنا لوں گی مجھے سلری بہت ہی زیادہ موٹی اور پتلینی بنانی ہے میڈیم سلری بنانی ہے تو اس سلری بنانے کے تو اس سے دیکھیں میری لئے سلری بن گئی ہے یہ سلری میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کروں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا گھاڑا دیکھ رہا ہے تو یہ سلری اس کی نارملی بنا لوں گی جیسے کہ سلری بننی چاہیے نہ بہت پتلینہ گاڑی تو یہ تھی کہ سلری بن چکی ہے اب میں آلو کی سٹفنگ میلوں گی ہاتھ میں میں تھوڑا سا آئیل لگا لوں گی جیسے کہ آلو ہاتھ میں چپ کے نہیں اور پہلے میں اس کی چار بال بنان لوں گی جیسے کی میں آلو کو سٹف کرنے میں آسان رہے تو اس طرح سے دیکھیں میں نے آلو کو چار بالز بنا لیے ہیں اور بنانے کے بعد میں اس میں کیسے کریم چیز کو اٹ کروں گی تو یہ بھی میں دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں میں نے ایک چمج لے لیا ہے اور اس چمج سے میں نے اس میں بیچ میں ایسے کنارے سائٹ ایک ہول جیسا بنا لیا ہے کہ جیسے میں نے اندر میں چیز سٹف کر سکو تو آپ اس میں میں نے گھر کی چیز اٹ کیا اگر آپ کو یہ چیز اٹ نہیں کرنا تو آپ موزول اللہ چیز بھی اٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس ٹروفنگ کو کر دیا ہے اور یہ ہاں سے میں نے اسے پتلا لیا لے کے اس کو بھی اوپر سے ٹپ کر کے چپکا دیا ہے جیسے کی جو چیز میرا باہر نہیں آئے اور پروپر ایک اچھی سی ٹکی بن کر ریڈی ہو جائے تو ہاں تو میں نے اس کو ہلکا سا راؤنڈ راؤنڈ بھی کر لیا ہے کیونکہ جیسے کی یہ باہر چیز باہر نہ آئے اور یہ پرفیکٹلی بن جائے تو دیکھیں میں نے اس طرح سے سارے چیز آلو کر لیوں گی اور میں ایک آلو اور بھی کر کے دکھاتے ہو کہ جیسے کی آپ کنفیوز نہ رہے تو یہ دیکھیں میں نے آلو کو بھی اسے پھر سے ہول کر لیا ہے اور اسے چاہے تو ہاں سے ہلکا ہلکا کر سکتے ہیں کہ نیچے سے یہ موٹا ہی رہے اور بہت پتلا نہیں کریے گا تو میں نے یہ ہاں سے تھوڑا سا ٹپ کر رہا ہے اس طرح کرنے تھوڑا ریکسی ہو جاتا ہے تو میں نے آلو کو اوپر سے لگا کے تھوڑا سے کرائے کہ جیسے یہ پرفیکٹلی بن جائے آئل کو بھی میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا کہ جیسے کہ آئل میرا گرم ہو جائے تو میں ٹککی جلدی سے فرائی کر لوں تو اب میں اس لڑی کے اندر یہ آلو کو ڈال دوں گی اور آلو کو ڈالنے کے بعد میں نے اس میں بریٹ کرمز نہ لگا کے اوٹس لگایا ہے اگر آپ کے پاس اوٹس نہ ہو تو بریٹس کرمز بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے اوٹس لگایا ہے کہ اس میں اور اچھا سک اچھا سک رسپی ٹریکچور آ جائے تو اس طرح سے میں نے سارے ٹککی کر لوں گی اور تھوڑے تھوڑے ٹککی کر کے فرائی بھی کر لوں گی آپ آئل اس میں جیادہ ڈال سکتے ہیں مجھے جیادہ ٹککی فرائی نہیں کرنی تھی تو میں نے کم آئل میں ٹککی کو فرائی کر لیا ہے دیئے دیکھیں میری ٹیپکٹی کی اتنی کرنچی اور ٹیسٹی دیکھ رہی ہے تو اس طرح سے میں سارے ٹککی کو کر سکتی ہوں یہ ٹککی آپ برگر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس طرح سے سارے ٹککی برائی اور فرائی کر لیا ہے تو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک سسکرائب شیئر کریے گا تینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو